بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome to the video session of the canh입니다 publisher today i am addressing social studies grade 5 the chapter is chapter number 1 and its globe and map skills آپ بچوں کے پاس، sensio study grade 5 کی کتاب available ہو گی canh-top کی اور ہومور کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوگا اگر نہیں ہے تو ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اساتذہ اور والدین کے لیے آپ بہت اچھی رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ ہمارا ریسورس پیک ہمارے کینٹ آف فبریشر کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کو کیسے بچوں کو پڑھانا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹیچنگ ایسے لو بیسٹ ہے تو آج کا ہمارا لیکچر کس ایسے لو پہ ہے وہ ہم نے جو ایڈریس کرنا ہے وہ ہے ایڈینٹی فائی ٹائم زرون انڈ ریلیڈ دیم ٹو لانگی چیوٹ یہ ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر تری ہمارا پہلا لیکچر کس پہ تھا ایمیجنری لائنز پہ تھا کتنی کتنی لائنز ہے کتنی لانگی چیوٹ ہے لیٹی چیوٹس ہیں یہ ڈسکس ہوا تھا پچھلے ہمارے لیکچر میں ہم نے یہ والائے سے لو ڈسکس کیا تھا نیم در مین لائنز آف لیٹیچوٹس جس میں ہم نے پانچ میجر لیٹیچوٹ ڈسکس کیے تھے جو زیرو ڈگری پہ تھا اس کا نام تھا ایکویٹر جو ٹوئنٹی تری پوائنٹ فائف نارت پہ اوپر کی طرف تھا اس کا نام تھا ٹروپک آف کینسر جو ٹوئنٹی تری پوائنٹ فائف ساؤت پہ تھا اس کا کیا بیٹا نام تھا ٹروپک آف کیپریکان جو سکسٹی سکس پوائنٹ فائف نارت پہ تھا اس کا کیا تھا دا آرٹک سرکل اور جو سکسٹی سکس پوائنٹ فائف ساؤت پہ تھا اس کا تھا انٹارکٹ ایک سرکل تو ہم نے یہ پانچ سرکل ڈسکس کیے تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ ان سرکل کی وجہ سے ٹیمپریچر ویرییشن ہوتی ہے مطلب ہے کہ لیٹیچوٹ آپ کو ٹیمپریچر ویرییشن کا پتہ دیتی ہے آج ہم لانگی چوٹ کو یوز کر رہے ہیں اور لانگی چوٹ کی مدد سے کیا بنتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا بنے گا لیکن اس سے پہلے چپٹر کا سٹارٹ دوبارہ میں آپ کو بتا تو گلوب اور میپ سے ہماری جان نہیں چوٹنی گلوب کا فائدہ کیا ہے دیکھیں یہی گلوب ہے جو اس وقت پاکستان میں اگر دن ہے تو امریکہ میں رات کیوں ہے اس کا مطلب ٹائم ڈیفرنس ہے وہ میڈ نائٹ ہے یہ میڈ ڈے ہے اس کا مطلب ہم یہاں ہم پہ سورج چمک رہا ہے بلکل پرپینڈکولرلی اور وہاں سورج بلکل ڈوبا ہوا ہے تو اس وقت جو پاکستان میں دن کے بارہ بجے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ سعودی عرب کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا بج رہا ہوتا ہے ابھی دن کے نو بج رہے ہوتے یا دس بج رہے ہوتے ہیں حرم شریف میں جب ہم یہاں پہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہاں اثر یا مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب وہاں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح آپ نے انگلینڈ اور امریکہ کا تو سنا ہے یہ چیزیں آج اب ہم اس لیکچر میں ڈسکرس کریں گے کہ یہ جو ٹائم بدلتا ہے وہ کس کی وجہ سے بدلتا ہے یہ ان ورٹیکل لائنز کی وجہ سے بدلتا ہے جس طرح تیمپریچر ڈیپینڈنٹ تھا ان ہریزنٹل لائنز پہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکرس کیا تھا ٹائم ڈیپینڈنٹ کس پہ ہیں ان ورٹیکل لائنز پہ ہیں یہ آج ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی یہ ورٹیکل لائنز کیا کہلاتی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جو نارت پول سے شروع ہوتی ہے اور ساؤتھ پول کی طرف جاتی ہے اور کہاں سے گزرتی ہے پرائم میریڈین سے گزرتی ہے پرائم میریڈین یہاں لندن میں ایک ابزرویٹری ابھی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ تھی یہ ہمارا پرائم میریڈین ہے اور یہ باقی جو لائنیں ہم نے کینچی ہوئی ہیں یہ کتنی ہے اس کو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو میریڈینز کہتے ہیں میریڈینز بھی صرف اگر میں میریڈینز سے لوکیشن کی بات کروں گا تو ٹوینٹی ڈیگری میریڈین پہ تو کہیں پہ بھی میں ہو سکتا ہوں اس وجہ سے یاد رکھیں ایکزیکٹ لوکیشن آپ کو یہ ورٹیکل لائنز بھی نہیں دے سکتی ایکزیکٹ لوکیشن کیلئے ورٹیکل اور ہریزنٹل دونوں لائنیں یعنی ہمیں لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ دونوں چاہیے تو بڑا نو ہے اگر ہم لوکیشن معلوم کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ہم آج لوکیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ٹائم کی بات کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو کتاب کے پیج کی طرف لے جاؤں کہ ہم نے ٹائم ویڈ ریفرنس ٹو لانگیچیوڈ معلوم کرنا ہوتا ہے پوزیشن کی بعد میں میں بات کروں گا ٹائم ہم نے معلوم کرنا یہ ہے آپ کا پیج جو آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ پرائم میریڈین سے کیسے کس طرف کتنا ٹائم جی ایم ٹی کیا ہوتا ہے اسی چیز کی آج ہم نے آپ کو کلیرنس دینی ہے اپنے لیکچر میں ٹائم ٹائم زون کس کی مدد سے بنتے ہیں بیٹا یاد رکھیں یہ لانگیچیوڈ کی وجہ سے بنتے ہیں جس طرح لیٹیچیوڈ کی وجہ سے ہم نے ٹیمپریچر کی بات کی تو لانگیچیوڈ سی ویڈیو یوٹیوب سے دکھانا چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ٹائم ہوگا اور اس وقت امریکہ میں کیا ٹائم ہوگا میں آپ کو کلیریفائی کروں گا یہ دیکھیں بیٹا یہ جو ویٹیکل لائنز یہ کیا ہیں ہمارے یہ لانگیچیوڈز جو کہ ڈرا ہوئے ہیں تو ہم نے ان لانگیچیوڈز کو دیکھنا ہے کہ لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ میں فرق کیا ہے لیٹیچیوڈ آپ کو پتہ ہے ہریزنٹل لائن ہوتی ہے اور یہ برابر برابر فاصلے پہ ہوتے ہیں سارے لیٹیچیوڈ برابر فاصلے پہ نہیں ہوتے یہ دیکھیں فائنلی یہ اپنے نارت اور ساؤت پول میں آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ان کی مین جو پوائنٹ ہے کہ یہ آپس میں ملتے ہیں لیکن ایکویٹر پہ ان کا میکسیمم فاصلہ تھا کیونکہ اوپر تو نزدیک ہوتے جاتے ہیں ایکویٹر پہ ان کا میکسیمم فاصلہ کتنا ہوتا ہے ایک سو گیارہ اشاری اتین کلومیٹر فاصلہ ہوتا ہے اور یہ ٹوٹل کتنے ڈگریز ہوتے ہیں پورا چکر لگاؤ تو تین سو ساٹھ ڈگریز ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے کہ جس طرح یہ ہماری ریفرنس لائن تھی ہریزنٹل کے لیے ورٹیکل کے لیے ریفرنس لائن یہ ہے یہ جو پرائم میریڈین ہے یہ کہاں سے گزرا ہے لندن میں ایک جگہ سے گزرا ہے جس کا نام گرینیچ ہے کیوں گرینیچ کیوں کہا گیا اٹارہ سو اکاون میں پرائم میریڈین گرینیچ سے کہنے کی وجہ یہ رائل گرینیچ ابزرویٹری تھی جو دنیا کی سب سے پہلے ایبزرویٹری تھی جہاں پہ وہ ستاروں کے علم اور ساری چیزوں پہ کام کرتے تھے تو اس کے آنر میں انہوں نے گرینیچ کو ایز ای ریفرنس پوائنٹ کنسیڈر کیا کہ گرینیچ ہماری یہ لائن گرینیچ ہماری لائن ہوگی اور گرینیچ پہ جو ٹائم ہے وہ ہمارا ریفرنس ٹائم ہوگا یا مثالی ٹائم ہوگا یہ پرائم میریڈیل پہ دیکھیں تو رائٹ سائٹ پہ ہمارا کون سب وہ بنے گا ایسٹرن ہیمسفیر جس لوگوں کو مشریق کی انصف کرا کہتے ہیں اور دوسرا کیا بنے گا ویسٹرن ہیمسفیر اب ذرا دیکھتے ہیں اس کی فردر ابزرویشن کہ یہ جو ہماری لائنز ہے جو ورٹیکل لائنز ہے چوبیس گھنٹوں میں وہ دیکھیں ریفرنس لائن دوبارہ یہاں پہ واپس آ جائے گی تو کتنا ٹائم لگا چوبیس گھنٹے میں یہ واپس آیا اور یہ آپ کو اگر اینگل دیکھنا چاہیے کتنا اینگل ٹوٹل چکر میں ہوتا ہے تین سو سانٹ ڈگری اینگل ہے اور چوبیس گھنٹوں میں اس نے چکر پورا کیا تو ایک گھنٹے میں کتنے وہ ہو جائیں گے پندرہ ڈگری نکل آئیں گے اس کا مطلب ہے آپ کے آپ کا ایک گھنٹہ پندرہ ڈگری کے برابر ہوتا ہے ٹائم کے لحاظ سے کیونکہ زمین گول چکر لگا رہی ہے اور وہ چکر چوبیس گھنٹوں میں پورا کرتی ہے اور ایک چکر میں تین سو ساٹ ڈگریز ہوتی ہیں اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اس پرائم میریڈین دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر پرائم میریڈین پہ ابھی دن کے بارہ بجے ہیں تو مجھے بتائیں مشرقی سمت میں ٹائم کیا ہوگا پہلے ہوگا پہلے مطلب کیا ہے یہاں ایک بجا ہوگا یہاں دو بجے یا کیونکہ یہاں پہ سورج پہلے نکل آیا ہوگا اور جو آپ کا ویسٹرن ایمسفیر ہے امریکہ سائٹ پہ ابھی رات ہوگی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ میں ایک ایک گھنٹے کے پندرہ پندرہ ڈگریز پہ میں نے کہنچی ہے تو ایک گھنٹ پندرہ ڈگری پہ یہاں کیا بج رہا ہوگا ایک یہاں دو یہاں تین یہاں چار پچھتر ڈگری پہ پانچ بج رہے ہوگی یہ پچھتر ڈگری والا پاکستان سے ہی تقریباً گزرتا ہے اور اس طرح پیچھے کی طرف دیکھیں تو یہاں اگر یہاں بارہ بجے تھے تو یہاں گیارہ یہاں دس یہاں نو یہاں آٹھ یہاں سات امریکہ میں چھے بج رہے ہوں گے پاکستان میں سے کونسی لائم گزرتی ہے جس طرح میں نے ایکسپرین کیا یہ پانچ والی گزرتی ہے تو پچھتر ڈگری راؤنڈ ایبارڈ ستر ڈگری گزرتا ہے اس وجہ سے پاکستان کا ٹائم جو ہے وہ وہاں سے کتنے جی ایم ٹی سے کتنا آگے ہوتا ہے ہم لکھتے ہیں پاکستانی ٹائم میں جی ایم ٹی پلس فائف آرز تو یہ پاکستان کا ٹائم ہوتا ہے جی ایم ٹی پلس فائف آرز جی ایم ٹی میں بارہ بج رہے ہیں تو پاکستان میں ابھی شام کے پانچ بج رہے ہوں گے ہم نے کیا کیا جو ہماری ورٹیکل ایکسز ہیں ان کی مدد سے ہم نے کیا معلوم کر لیا پوری طرح سے وہ معلوم کر لیا کہ کیا ٹائم ہوگا ان ورٹیکل اور ہریزنٹل لائنز کو جہاز استعمال کرتے ہیں کشتیاں اپنی لوکیشن اپنا ٹائم معلوم کرنے کے لیے یہ جہاز اور کشتیاں استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا سفر ایزی ہو گیا ہے اور ایکزیکٹ ہو گیا ہے اب توڑا سا میں آپ کو پاکستان کے پوائنٹس سے ذرا فردر بتا دوں تو آپ کو آسانی ہوگی اب ذرا غور سے دیکھیں یہ جو جگہ ہے کہاں سے گزر رہی ہے یہ جی ایم ٹی یہ جی ایم ٹی سیونٹی فائف ڈگری یعنی پانچ گھنٹے اس سے پہلے گزر رہی ہے یہ ہمارا ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے جب جی ایم ٹی پہ یعنی انگلینڈ میں دن کے بارہ بجرے ہوتے ہیں اس وقت پاکستان میں شام کے پانچ بجرے ہوتے ہیں اور اگر آپ امریکہ کی طرف جائیں امریکہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے تو امریکہ میں ہو سکتا ہے یہاں شام کے پانچ ہے تو امریکہ میں ہو سکتا ہے فائف اے ایم ہو اس کے بعض ایریاز میں تو یہ لائنز نے ہمیں کیا دیا یہ ہمارا ریفرنس کیا ہوا پرائم میریڈین ہوا اور پندرہ ڈگری جاؤ تو ایک گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں انہیدر پندرہ ڈگری انہیدر ایک گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں چونکہ زمین یوں روٹیٹ کرتی ہے تو پہلے یہ ہم لوگ آتے ہیں اس کے بعد یورپ آتا ہے تو ہمارا ٹائم یورپ کے ٹائم سے آگے ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو آپ کی کتاب پہ ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ میں نے ابھی فلیٹ ایکسس پہ آپ کو ڈراؤ کر کے دیا ہے ہمارا جی ایم ٹی شاباس ڈونڈو جی ایم ٹی کدھر ہے یہ دیکھیں یہ انگلینڈ ہے اور یہ والی لائن جس کو ڈی گری لکھا ہے یہ ہماری کیا ہے جی ایم ٹی والا ٹائم ہے یعنی گرین ایچ مین ٹائم والا ریفرنس ہے اور یہ ہماری لائن جو ہے یہ کیا ہے پرائم میریڈین ہے یہ پرائم میریڈین ہے اس سے جتنے ڈگری آگے جا رہے ہو دیکھیں اگر یہ آدھ ساڑھے ساتھ ڈگری آگے جا رہے ہو تو یہ کیا ہوگا آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے گا اور جب پندرہ ڈگری پہ پہنچتے ہو تو ایک گھنٹہ پہلے ہو جائے گا اس طرح دیکھتے جاؤ ٹائم کو دیکھو یہاں بارہ بج رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں سے یہاں تک پندرہ ڈگری گئے ہو جس طرح میں نے اوپر دیکھا تو یہاں دیکھیں کیا بج رہا ہے یہاں ایک بج رہا ہے تلٹین میز ایک اور اندر پندرہ ڈگری پہ دو بج رہے ہیں ندر پندرہ ڈگری پہ تین بج رہے ہیں ندر پندرہ ڈگری پہ چار بج رہے ہیں ندر پندرہ ڈگری ذرا غور سے دیکھیں یہ کن ممارک سے گزر رہا ہے یہ پندرہ ڈگری والا پاکستان سے بھی گزر رہا ہے تو یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا لانگیچیوڈ ہے اور اسی سے ہمارا ٹائم ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم پانچ گھنٹے جی ایم ٹی سے پہلے آتا ہے آپ کسی بھی کنٹری کا بڑے آرام سے ٹائم زون لے کال سکتے ہیں کہ وہ کس ٹائم زون میں ہیں دیکھیں بہت سارے ممالک اس طرح پہلے ہوتے ہیں آپ ذرا اس پہ سوچیں یہ آپ کا کیا ہے یہ کون سا ملک ہے یہ رشیہ ہے یہ سارا رشیہ ہے یہ رشیہ کو ذرا غور سے دیکھیں یہ کتنے ٹائم زون میں پہلا ہوا ہے اس پہ آپ کی کتاب میں بھی سوال ہے دیکھیں اور آپ مختلف ممالک کے ٹائم زون بڑے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں جس طرح یہ پریکٹس کے لیے آپ کو خوم مرک کے لیے دیا گیا ہے بیٹا آپ نے غور سے دیکھنا ہے لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ یہ ہے اور کچھ نہیں ہے سٹڈی دی ورڈ میپ اینڈ یوز لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ تو انسر دی فالونگ کرسٹر بیٹا آپ کا خوم مرک ہے جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے کیا ہے سٹڈی دی ورڈ میپ اینڈ یوز لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ تو انسر ایچ پریسٹر ویچ کانٹریز آر لکیٹیڈ آن در پرائیم میری ڈیڈین تو یہ کتنا مشکل سوال ہے خود سوچیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے زیرو ڈیگری پہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے آپ کا پرائیم میری ڈیڈین ہے جو یہ دیکھیں گریری نیج سے گزر رہا ہے تو آپ مومالک بتا دے کن کن مومالک سے آپ کا پرائیم میری ڈیڈین گزر رہا ہے دوسرا قویسٹن ہے name at least three countries on equator equator کو ڈونڈ ہو کدھر ہے equator دیکھیں equator zero ڈیگری پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا zero ڈیگری پہ کیا ہوتا ہے equator ہوتا ہے تو تین مومالک بتا دو کہ equator پہ کون کون سے مومالک ہے through which three countries does 30 ڈیگری نارت پاس دیکھیں zero ڈیگری سے نیچے ہوگا تو یہ کیا ہوگا 15 ڈیگری ساؤت ہوگا یہ 15 ڈیگری نارت ہے اور یہ کیا ہے 30 ڈیگری نارت ہے یہ ہمارا یہ لائن ہماری کیا ہے 30 ڈیگری نارت ہے آپ سے کیا پوچھا جا رہے ہیں جن سے یہ گزر رہا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا گلوب پہ دیکھ رہا ہوگا تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا سنٹ پیٹر برگ سنٹ پیٹر برگ دونڈو کہاں پہ ہے سنٹ پیٹر برگ بیسیکلی رشیا میں ہے آپ وہاں پہ اس کو دونڈے اس میپ میں اگر نظر نہیں آرہا تو آپ گلوب سے یا دوسرے میپ سے فائنڈ آؤٹ کر کے جو ہے اس کو دونڈے اسلام آباد اسلام آباد آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اسلام آباد یہ یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ کا اپنا کیپیٹل ہے وہ یہاں پہ ہے تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے what are the latitude and longitude تو اسلام آباد کی latitude and longitude خود معلوم کر لو کہ کیا ہے اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کہ یہ آپ کا آپ کا longitude line ہے اور یہ آپ کی latitude and line ہے سری لنکا سری لنکا سری لنکا کدھر ہے شاہز بیٹا دونڈے یہ دیکھیں یہ سری لنکا اس کے بھی latitude and longitude آپ نے معلوم کرنے ہیں اور اس کے بعد قطر قطر کدھر ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہے قطر قطر کے latitude and longitude آپ نے معلوم کرنے ہیں نیکسٹ آپ کا سوال ہے which country slash country lies in more than one time zone بہت ساری countries ہیں دیکھیں ایک time zone سے زیادہ time zone میں میں نے آپ کو رشیہ کی مثال دی رشیہ تقریباً بارہ time zone میں پڑا ہوا ہے چائنہ کو دیکھیں کتنے time zone ہیں یہ دیکھیں چائنہ یہ لائن بھی چائنہ سے گزرتی ہے یہ لائن بھی چائنہ سے گزرتی ہے یہ لائن بھی چائنہ سے گزرتی ہے آگے بھی بہت ساری چائنہ بھی بہت سارے time zones میں ہیں تو آپ اس طرح کی countries معلوم کر لیں جو مختلف time zones میں ہو even انڈیا بھی مختلف time zones میں ہے تو یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے تاکہ آپ کی practice ہو جائے کہ time zones کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں latitude کے ساتھ کے longitude کے ساتھ شاہباز longitude کے ساتھ time zone کا تعلق longitude سے ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ zero longitude کہاں سے گزرتا ہے green edge سے گزرتا ہے اور اس کا نام کیا ہے prime meridian prime meridian reference ہے اس کا time reference time ہے reference time مطلب ہے سب کچھ اسی کے مطابق ہم نے کرنا ہے اگر prime meridian پہ دن کے 12 بج رہے ہیں تو اس کے مشرقی سائٹ پہ 12 noon سے پہلے ہوگا noon سے پہلے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں دن کا ایک بج رہا ہوگا ون پی ایم ہوگا اور اس کے پیچھے کیا اس سائٹ پہ مغربی سائٹ پہ 11 ایم ہوگا کتنا ہوگا 11 ایم یہی ساری چیزیں آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی اور بیٹا اگر آپ یہ home work attempt کر لیں i'm sure کہ آپ کو صحیح practice ہو جائے گی اور آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا thank you very مجھ